اب یہ نئی بات آئی ہے کہ جو ہندوستانیوں کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ انکاؤنٹر میں مار دی جائیں گے لیکن آج کل ایسے لیڈر پیدا ہو گئے ہیں جو کھلے عام چیلنج کرتے ہیں بلیہ ایک مقام ہے بلیہ وہاں پر ایک وزیر ہے شکلہ اس نے پہلے بھی کئی مرتبہ غلط باتیں کہی ہیں مسلمانوں کے خلاف ابھی اس کا تازہ بیان آیا کہ جو ہندوستانیوں کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ انکاؤنٹر میں مارے جائیں گے ہندوستانیوں کے خلاف وہ تو اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے ہیں نا ہم تو سب ہندوستانی ہیں نہیں ان کی نظر میں جو ہندوستانیوں کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ انکاؤنٹر میں مارے جائیں گے یہ بیان بلکل غلط پہرے آپ نے دیکھا کہ بات بات پہ مسلمانوں پہ اینے سے لگا دیا غداری دیج دروح یو اے پی اے قانون لگا دیا بڑا خطرناک قانون چھوٹے چھوٹے باتوں میں کوئی قصور بھی نہیں ہے لگا دیا موب لنچنگ ہو رہی ہے چاہے جس کو پکڑ کے مار دیا بیچارے کو اب یہ نئی بات آئی ہے کہ جو ہندوستانیوں کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ انکاؤنٹر میں مار دی جائیں گے یہ لوگ قانون کو نہیں سمجھتے سمیدان کو نہیں سمجھتے عدالت کو نہیں سمجھتے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے منمانی ان کی کتنی زبردست ہے کھلے عام چیلنج کر رہے اس بیان کی جتنی بھی آپ مضمت کریں کم ہے کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ کسی ایک انسان کو چاہے کسی کمیونٹی کا ہو چاہے کسی بھی راجری کا ہو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی جان مال کو نقصان پہنچائے کسی کو یہ حق نہیں ہے لیکن آج کل ایسے لیڈر پیدا ہو گئے ہیں جو کھلے عام چیلنج کرتے ہیں حالانکہ مانو ادھکار ہیومن رائٹس اس کی بات سب کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے سارے قانون بھرے پڑے ہیں لہٰذا یہ سب چیزیں ان کے خلاف کارروائی ہونے کی ضرورت ہیں سارے قانون بھرے پڑے 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 ہیں